سمیدھان کے سممان میں سمیدھان سمیدھان کے سمان میں سمیدھان کے سمان میں لیلا تائی چتالے جی دیو جی توفہ جی انیل جہن جی ڈاکٹر چودھری جی ایڈوکیٹ اسیم سروٹے جی نگیش چودھری جی سری فردوز مشرا جی اشوک رائے بھاروکر جی امیش کورم جی اور سیویل سوسائیٹی کے ہمارے سارے کے سارے میمبرز آپ کا میں یہاں سواگت کرتا ہوں نمسکار کیسے ہیں آپ ایسے اب ہم تین چار سمیلن کر چکے ہیں آپ نے آج ڈسکشن کیا ہوگا آپ نے اپنے وچار رکھے ہوں گے اچھا ڈسکشن ہوتا ہے ایک پرکار سے کلیریٹی اور ڈسکشن ملتی ہے ابھی آپ نے امیش کار جی اور گاندی جی کی بات کی اور ہر سمیلن میں امیش کار جی کی بات ہوتی ہے گاندی جی کی بات ہوتی ہے شواجی مہراج مہاتمہ فولے جی ساویتری فولے جی سنتوکہ رام جی بہت سارے نام ہیں ساہو مہراج جی بھرسا مونڈا جی امیش کار جی گاندی جی اس میں بدھ بھگوان کا نام جڑا جاتا ہے بسوانا نرائنگرو ہر پردیش میں آپ کو ایسے دو تین نام ملیں گے اور پھر ان کی یاد کرتے ہیں گاندی جی امر رہے ہیں امبیٹکر جی امر رہے ہیں ہاتھ چھوڑتے ہیں ان کے سامنے مالا لگتی ہے مگر سچائی ہے کہ جب ہم امبیٹکر جی کی بات کر رہے ہیں گاندی جی کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک ویقتی کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم امبیٹکر جی کی بات کر رہے ہیں تو امبیٹکر جی کرونوں لوگوں کی آواز ان کے موہ سے نکلتی تھی اگر صرف امبیٹکر جی کی آواز نکلتی تو ہم ان کا یاد نہیں کرتے ہیں ہم ان کا یاد اس لئے کرتے ہیں کیونکہ جب امبیٹکر جی بولتے تھے تو دوسروں کا جو دکھ تھا دوسروں کا جو درد تھا وہ ان کے موہ سے نکلتا تھا میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں چاہے انہیلیشن آف سیلف ہو انہیلیشن آف کاسٹ ہو بودھزم پہ کافی پڑھا ہے اور جب آپ امبیٹکر جی کو پڑھیں گے تو دکھتا ہے کہ یہ ویقتی اپنی بات نہیں کر رہا ہے یہ ویقتی دوسروں کی بات کر رہا ہے اور اس ویقتی کے اندر جو ہر نیتا کے اندر لڑائی ہوتی ہے نیتا کے اندر کیا لڑائی ہوتی ہے نیتا کے اندر مجھ میں ہے سب میں ہے میں کیا چاہتا ہوں اور جنتا کیا چاہتی ہے اس کے بیچ میں ٹینشن ہوتی ہے امبیٹکر جی جیسے گاندھی جی جیسے لوگ اپنی آواز کو بند کر دیتے ہیں اور ان کے موں سے اپنا دکھ اپنا درد نہیں نکلتا ہے ان کے موں سے دوسروں کا درد دوسروں کا دکھ دوسرے کی آواز نکلتی ہے تو جب ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن جب ہم نے ہندوستان نے صرف کانگریس پارٹی نے نہیں صرف مہاتمہ گاندھی جواللہ لہروں نے نہیں ہندوستان نے جب امبیٹکر جی سے کہا کہ امبیٹکر جی آپ اس سمویدھان کو بنائیے کوڈینیٹ کیجئے تو دیش ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سمویدھان میں جو اس دیش میں کرونوں دلت ہیں جو ان کا درد ہے جو روز ان کو سہنا پڑتا ہے جو ان کا دکھ ہے وہ دکھ وہ آواز اس کانسٹیٹیوشن میں گونجنی چاہیے اور وہ کام امبیٹکر جی نے کیا اب لوگ کہتے ہیں کہ امبیٹکر جی نے یہ کانسٹیٹیوشن آزادی کے اکدم بات بنایا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کانسٹیٹیوشن میں فولے جی کی آواز نہیں ہے اس میں بودھ بھگوان کی آواز نہیں ہے بسونا فولے جی ساویتری فولے جی ان سب کی آواز نہیں ہے تو یہ جو ہے جس کے آج ہم رکشہ کر رہے ہیں یہ ہزاروں سال پرانی کتاب ہے اس کے اندر جو سوچ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موڈرن ورژن ہے ٹونٹیت سینچری کا ورژن ہے مگر اس میں جو سوچ ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے جو اس میں کہا جا رہا ہے وہی بودھ بھگوان نے کہا وہی اشوک نے کہا وہی ان سب مہا پرشن نے کہا وہی امبیٹکر جی نے کہا وہی گاندی جی نے کہا اور اس کے پیچھے ہندوستان کا ایک وزن ہے یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے یہ ایک جینے کا طریقہ ہے مرنے کا طریقہ ہے کہ اگر ہم جییں گے دیش میں جییں گے تو ایک دوسرے کا عادر کریں گے ریسپیکٹ کریں گے اور جتنی جگہ ہم چاہتے ہیں اتنی ہی جگہ ہم دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہوں گے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک ویقتی ہندوستان کی پوری پورا دھن ہندوستان کی پوری شکتی ہندوستان کا بھوشیہ چھین سکتا ہے اس میں لکھا ہے کہ سمانتا ہونی چاہیے one man one vote ہونا چاہیے سب کا عادر ہونا چاہیے ہر دھرم کا عادر ہونا چاہیے ہر جات کا ہر پردیش کا ہر بھاشا کا عادر ہونا چاہیے تو جب RSS کے لوگ BJP کے لوگ اس پر آکرمن کرتے ہیں تو وہ صرف اس کتاب پر نہیں کر رہے ہیں آکرمن وہ ہندوستان کی آواز پر آکرمن کر رہے ہیں constitution سے ہمارے institutions بنتے ہیں سرکار کے الگ الگ سنستائیں بنتی ہیں election commission بنتا ہے اگر constitution نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا تو election commission نہیں ہوتا راجاؤں مہراجاؤں کے پاس election commission نہیں ہوتا تھا تو اس سے ہندوستان کا education system IIT IIM primary education system secondary education system یہ سب نکلتا ہے public hospital یہاں سے آتے ہیں اس کو آپ مٹا دیجئے آپ کو ایک public hospital نہیں ملے گا ایک public school نہیں ملے گا ایک public college نہیں ملے گا سب گائب ہو جائے گا اور رسس ایک کے بعد رسس اس پہ سیدھا آکرمن نہیں کر سکتی ہے ڈڑتے ہیں اگر سامنے سے اس کے ساتھ لڑ گئے وہ پانچ منٹ میں ہار جائیں گے سامنے سے نہیں آ سکتے وہ جانتے ہیں کہ جس دن وہ سامنے سے آ گئے اسی دن کہانی ختم ہو جائے گی تو وہ چھپ کے آتے ہیں الگ الگ شبدوں کے پیچھے چھپ کے آتے ہیں وکاس پرگتی economy الگ الگ شبدوں کے پیچھے چھپ کے آتے ہیں مگر لکش پیچھے سے اس میں چھوڑا مارنے کا ہے اچھا دم ہوتا تو آگے سے آتے ہیں دم ہوتا تو کہتے بھئی آ رہے ہیں اور ہم بھی کہتے بھئی آ جاؤ کسی نے بہت اچھی بات بولی مجھے دو تین دن پہلے اگر گیدڑ کسی جانور کو گلہ پکڑ کے مارتا ہے تو وہ شیر نہیں بن جاتا ہے تو سامنے سے نہیں آتے پیچھے سے آتے ہیں چھپ چھپ کے آتے ہیں شیشو مندر کے پیچھے چھپ کر ایک لبیو سکول کے پیچھے چھپ کر سچائی ہے میں نے ابھی دیکھی بڑی سی بیلڈنگ ہے ہزاروں کروڑ کی ہوگی زمین یہ شیشو مندر کا پیسہ آیا کہاں سے یہ مدر پردیش کی سرکار کا پیسہ آیا راجستان کی سرکار کا پیسہ آیا باقی پردیشوں کی سرکار کا پیسہ آیا نیشنل آئیوے کا پیسہ آیا اس کو آپ کہہ سکتے ہو وکاس کا پیسہ ہے گجرات موڈل کا پیسہ ہے امبانی ادھانی کا پیسہ ہے تو بیچ میں راہول گاندھی کے آواز نہیں بیچ میں سے ایک اور آواز نکلی نہیں وہ دوسری ہے وہ دوسری والی ہے مگر بیچ میں میں سن رہا تھا اب میرا کام میرا کام جنتا کے آواز سننے کا آیا تو میں سن رہا تھا اور پہلے ایک چھوٹی سی آواز آئی چھوٹی سی تھی جاتی جنگرنا وہ کونے سے آئی وہ ایسے مطلب اگر میٹنگ ہو وہ دوسری سو تین سو لوگ انہیں نہیں کہے وہ ایک آدمی آیا کونے سے کہتا ہے جاتی جنگرنا اور پھر آستے آستے وہ جاتی جنگرنا جاتی جنگرنا جاتی جنگرنا پھیلتی جارہی ہے اس کو ہم نے جاتی جنگرنا نام دیا ہے جیسے امبیٹکر جی کی سوچ بسابنا گاندی جی کی سوچ کو ہم نے یہ نام دیا ہے کونسٹیٹیوشن ویسے ہی جاتی جنگرنا کو ہم نے نام دیا ہے مگر جاتی جنگرنا کا اصلی مطلب نیائے ہے کیونکہ اگر اس دیش میں نبی پرسنٹ لوگوں کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی دھن نہیں ہے کوئی آسٹس نہیں ہے تو ان کا کیا مطلب ہے آپ نے کہا یہ شب بہت یوز ہوتا ہے آج کل سمانتا سوری آدھر ریسپیکٹ میری سوچ ہے کی بینہ پاور کی بینہ دھن کے ریسپیکٹ کا کیا مطلب ہے کوئی بھوکا مر رہا ہے اس کی کوئی سنتا نہیں ہے چوبیس گھنٹا دکھی رہتا ہے اور میں جا کے اس پہ مالا لگا دوں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس سے اچھا اسے شکتی دو اس کے لئے راستے کھولو اس کو تھوڑا سا دھندلواؤ اس کو تھوڑی پاور دو اور پھر آپ کی ریسپیکٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر وہ اپنے آپ ریسپیکٹ لے جائے گا ہے نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے ہے اور یہ چھپا ہوا ہے اس کی جھلکیں دکھتی ہیں ہر روز دکھتی ہیں کل میں رائی بریلی میں ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے ایمپیز کی میٹنگ ہوتی ہے دیشا میٹنگ اس میں گیا گلتی سے میں نے کہہ دیا بھائیہ یہ جو سب افسر ہیں اپنا پریچے کر دیجئے گلتی سے کہہ دیا میں نے اب پریچے شروع ہوا اس میں مجھے ایک دلت نام نہ سنائی دے ایک OBC نام نہ سنائی دے پھر میں نے میں نے پتہ لگایا میں نے اپنے سیکریٹی سے کہا وہی ہے یہ ان سب کے نام نکالو اور پتہ لگاؤ ان میں سے OBC کتنے ہیں دلت کتنے ہیں آدیواسی کتنے ہیں مائنوریٹی کے کتنے ہیں جھلک دکھی 80% ایک دو کمیونٹیز کے باقی کوئی نہیں جھلک دکھی کبھی کبھی میں گنگا رام ہسپٹال چلا جاتا ہوں وہاں پہ دکھتی ہیں وہاں پہ میں ڈھونڈتا ہوں بھئیہ یہ کوئی دلت ڈاکٹر دکھ جائے مجھے ایک آدیواسی ڈاکٹر دکھ جائے مجھے ایک OBC ڈاکٹر دکھ جائے کوپریٹ انڈیا میں دیکھتا ہوں بھئیہ نام مل جائے ایک پانچ سو کمپنیاں ہیں سولہ لاک کروڑ روپیہ موڈیجی نے معاف کیا ہے بیس پچیس لوگوں مہت دیکھتا ہوں بھئیہ ان میں سے ایک مل جائے دلت ایک آدیواسی یہاں مل جائے ایک جنرل کاس کا گریب مل جائے OBC کوئی نہیں ملتا تو اگر اب دیکھنا چاہتے ہو سب جگہ دیکھے گا جوڈیشری میں ہائی کورٹس دیکھ لیجیے بڑے بڑے افسروں کو دیکھئے نمپے پرسنٹ ہندوستان اس میں آپ کو دکھے گا ہی نہیں اور آج کل تمہیں مطلب ڈیٹا ڈیٹا کا ٹائم ہے میں تو نکالتا رہتا ہوں میرے پاس لسٹ ہے کبھی میں آپ کو دکھا دوں گا چونک جاؤ گے آپ لوگ یہ ہو کیا رہا ہے ادانی جی کی کمپنی میں میں نے مینیجمنٹ ٹیم کو دیکھا کون لوگ ہیں یہ اس میں آپ کو ایک دلت نہیں ملے گا ایک OBC نہیں ملے گا ایک آدیواسی نہیں ملے گا 5% لوگ ہندوستان کو چلا رہے ہیں سٹاک مارٹیٹ اوپر جاتی ہے وہی 5% کو فائدہ ہوتا ہے پولیسی بنتی ہے انہی 5% کا فائدہ ہوتا ہے سولہ لاکھ کروڑ روپے ان کے معاف ہو جاتے کوئی چون نہیں بولتا اور میں نے کرناٹک میں کہہ دیا بھائیہ کسانوں کا کرزہ معاف ہوگا مطلب میڈیا میں چوبیس گھنٹا چوبیس گھنٹا یہ دیکھو راہل گاندی کسانوں کی عادت بگاڑ رہا ہے یہ پاگل ہو گیا یہ کسانوں کی عادت بگاڑ رہا ہے اچھا بھائیہ آپ نے ان 25 لوگوں کی عادت نہیں بگاڑی کہ سولہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے پکڑا دی ان کو تو جہاں بھی کوئی نبے پرسنٹ کی بات کرے وہ عادت بگاڑنا ہے الگ الگ شبت یوز ہوتے ہیں کسان اگر اپنا بینک لون واپس نہ دے اس کو لاتھی مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں ڈیفولٹر ہو تم کہتے ہیں نا اور عدانی جی ایک لاکھ کروڑ روپے واپس نہ دے تو اس کو کیا کہتے ہیں دیش بھکت ایک کو ڈیفولٹر بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو بزنس مین نام دے دیتے ہیں وہ بیچارہ جیل چلا جاتا ہے اور یہ پرائیوٹ ہوای جہاد میں مطلب ویدے جاتا ہے اور اس کو اس نے چاہیے اس کو مارنے کا ہے میں ہر روز صبح اٹھ کر اس کو مارتا ہوں اور میرا میرا کام آپ کی آواز جو ہندوستان کے گریب لوگ ہیں ان کی آواز سننے کا ہے یہ مجھ میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے تو یہ آواز نکلی چھوٹی سی پہلے کہتی ہے یہ جاتی جنگرنا میں نے سنا پھر تھوڑی پھیلی پھر آل پھیلی اور پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا موڈی جی کا چہرہ بدلنے لگ گیا یہ کیا ہو رہا ہے دیش کی جنتہ نیا ہے کیسے مانگ رہی ہے جاتی جنگرنا سے سب کچھ ساف ہو جائے گا ہندوستان کے ہر گریب ویقتی کو چاہے وہ جنرل کاسٹ کا ہو دلت ہو آدی واسی ہو پچھڑے ورکہ ہو مائنورٹی ہو مائلہ ہو جو بھی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دیش میں ہمارے ہاتھ میں کتنی پاور ہے ہمارے ہاتھ میں کتنا دھن ہے مطلب ہمارا کیا رول ہے اور میں گیارنٹی گیارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ہندوستان کے ایسیٹس کو دیکھیں گے ہندوستان کی پونجی کو دیکھیں گے اس میں آپ کو دیکھے گا کہ وہاں پہ نہ کوئی دلت ہے نہ کوئی آدی واسی ہے نہ کوئی پچھڑا ہے اور یہ جو جاتی جنگڑنا ہے یہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ کتاب نہیں ہے یہ جینے کا طریقہ ہے یہ philosophy of life ہے ویسے ہی جاتی جنگڑنا ایک development کا paradigm ہے ایک development کا طریقہ ہے کچھ دن پہلے دنیا میں ایک بہت بڑا economist ہے نام نہیں لوں گا وہ inequality پہ کام کرتا ہے تو میں نے میری اس کے ساتھ بات ہوئی میں نے اس سے پوچھا وہ presentation دیا اس نے مجھے اور اس نے مجھے کہا رہول ہندوستان دنیا میں سب سے unequal دیشوں میں ہے اور پھر میں نے ان سے کہا بھئیہ آپ ایک بات بتائی آپ نے ہندوستان کی analysis کر دی آپ نے presentation دے دیا مجھے مگر اس پورے presentation میں آپ نے ایک بار جات شبت کا پریوگ نہیں کیا مطلب جو inequality کا source ہے جہاں سے inequality نکل رہی ہے اس کی تو آپ نے چرچہ ہی نہیں کی میرے ایک دو دوست ہیں کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے جنرل کاس کے لوگ ہیں تو ایک دن میرا ایک دوست کہتا ہے مجھے تو جات نہیں دکھتی میں نے کہا رہا ہے کہ تجھے کہاں سے دکھے گی جات نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں دکھتی آپ کو نہیں دکھے گی وہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا مگر دلت کو نہیں ڈھونڈنی پڑے گی دلت کو روز دکھتی ہے پچھڑوں کو روز دکھتی ہے آدھیواسیوں کو روز دکھتی ہے مہلاؤں کو بھی دکھتی ہے تو جاتی جنگرنا سے clarity آ جائے گی نیا paradigm بنے گا اور اسی لئے BJP کے لوگ RSS کے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی وہاں پہ discussion چل رہا ہے جاتی جنگرنا کے بارے میں بڑی meetings چل رہی ہیں کیا position لیں کیا کہنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی کر لو جاتی جنگرنا ہونے والا ہے آپ کو جو discussion کرنے ہیں میڈیا میں جو لکھوانا ہے لکھوالو ہندوستان کی جنتہ نے نینے لے لیا ہے جاتی جنگرنا ہوگا اور یہ 50% والی جو آپ نے بنا رکھے دیوار اس کو توڑا جائے گا تو یہ آستے آستے یہ آستے آستے آواز بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہمارا کام ہمارا کام آپ کا کام amplification کا ہے سمجھانے کا ہے کہ دیکھئے جاتی جنگرنا سے سمیدھان بچے گا اگر جنتہ کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ساتھ کیا انیائے ہو رہا ہے تو وہ ایک دم اس کتاب کو پکڑ لیں گے اور اس کی یہ بچ جائے گا تو آپ amplifier ہو میں بھی amplifier ہوں آپ بھی amplifier ہوں ہمیں دیش کو بتانا ہے کی گریبوں کے ساتھ 90% لوگوں کے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے روز ہوتا ہے اور اس کے خلاف ہم سب لڑ رہے ہیں اور پہلے دو قدم جاتی جنگرنا اور 50% کی دیوار یہ ہے اب موڈی جی کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جب بھی میں جاتی جنگرنا کی بات کرتا ہوں موڈی جی کہتے ہیں دیکھئے راہل گاندی دیش کو باٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہتے ہیں میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ 90% لوگ اس دیش کی پرگتی میں شامل ہی نہیں ہے میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ corporate انڈیا میں میڈیا میں جوڈیشری میں 90% لوگ ہیں نہیں 100% کریک اچھا اگر آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ کو آدھواسی دلیت پچھڑے لوگ دیکھنے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کہ جیل میں منرگا کی لائن میں منیل لیبر میں یہ جو سڑکے بنتی ہیں یہ جو عمارت بنی ہے یہ 90% نے بنائی ہے یہ جو ہے یہ 90% نے بنائی ہے مگر اس کا فائدہ اس کو نہیں ملا اس عمارت کا فائدہ اس کو نہیں ملا بس تو یہ سوال میں اٹھا رہا سوال مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مزے آرہ مجھے جہاں بھی جاتا ہوں میں مطلب خوشی سے جاتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہوں thinking ایک ہی ہے آپ مجھے سمجھتے ہو میں آپ کو سمجھتا ہوں مطلب میں نے اتنا لمبا بھاشن دے دیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میں یہاں کے دو منٹ بول دیتا آپ سمجھ جاتے جو میں نے آدھے گھنٹے میں بولا آپ پانچ سیکنڈ میں سمجھ جاؤ گے صحیح پکڑے آپ کی نیت میری نیت صاف ہے تو ایک ٹیم جیسے کام کرنا ہے اور پہلا لکش ہے جاتی جن گرنا اور 50% والی دیوار جے سمجھ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد بہت پیار نمس کار جہ دھنیواد ہم میں نیویتن کروں گا آمن کام لے جیسے وائے اور دھنیواد بھاسن رکھیں دو منیٹ رکھئے سر ناکپور میں دو بچار دھاراو کی کی کینرہ ہے ایک سمانتا کا اور ایک مشمتا کا ناکپور میں آج سوضان سمجھلن کے مادیم سے مالنی راہول سمانتا کی آواز بلند کی ہے سمجھلن نیائی کی دیش کے سویدھان کی اور دیش کے تمام لوگوں کی آواز بلند کی ہے اس کے لئے بہت بہت سار آپ سار سادھو بھارت بھاگ یا بھی تھاتا جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے 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 موسیقی موسیقی موسیقی